فیتھ کا مقصد جو تھا وہ اتنا تھا کہ ہم غریب عوام تک پہنچ سکے ان کی مدد کر سکے لیکن آج اس کے حوالے سے جو یہاں پہ پوائنٹ وہ اٹھا ہے جو کہ انگلی فیتھ پہ اٹھی ہے وہ یہ ہے پہلا پوائنٹ جو کہ یہاں پہ حاشم قریشی صاحب نے پرسو فیس بک پہ پر پوسٹ ڈالا ہوا تھا جو کہ ہمارے یہاں پہ ایک سٹیزن ہے بہت ہی ریپوٹیٹر سٹیزن فارو گاندربلی صاحب ان کے ساتھ انہیں ایک فیتھ پہ پوسٹ ڈالا تھا جس میں انہیں فیتھ پہ میں آپ کو پوسٹ بھی دکھاتا ہوں یہ ہے وہاں پہ حاشم قریشی is with فارو گاندربلی جس میں سارے جو کہ انہیں الزامات یہاں پہ لگایا ہیں پہلا پوائنٹ تو انہیں یہ لکھا تھا جو ان کی ہیڈلائن تھی میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان کا سب کا جواب دے دیتا ہوں پہلا پوائنٹ تھا ترسٹوں کے نام پر کشمیر میں بڑا فراڈ جس کا میں یہاں پہ ایک جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس کا کہ ترسٹوں کے نام پر کشمیر میں بہت بڑی سیاست یہ ان کا جواب ہے اس چیز کا کیونکہ فراڈ وہ تو پہلے ان کو پروو کرنا پڑے گا کہ کہاں سے کیا چیزیں ہیں جس کے رگاری ہم نے پولیس میں بھی کمپلینٹ کی ہے ان کے رگاری تو پولیس بھی اپنا وہ پارٹ دیکھ لے گی وہ کیسے آفائر لوج کرے گی کیا کرے گی جس کا ہمیں کمپلینٹ نمبر بھی ہے یہاں پہ اور دوسری بات جو انہوں نے ہم پہ یہاں پہ الزام لگایا تھا وہ یہ تھا ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو فیتھ نے جی فیتھ میں امپلائیمنٹ جو دی ہے وہ بہت ساری لیڈیز کو دی ہے جن کو ہم تیس تیس پینتیس پینتیس ہزار کی سیلریز دیتے ہیں تو وہ جو کہ ایک بے بنیاد الزام ہے جہاں پہ انہیں یہ بھی ورڈ یوز کیا کہ وہاں پہ سکینڈل ہو رہا ہے پہلے آپ ہمیں یہ اس بات کا جواب دیں جو کہ آپ کو پروو کرنا ہے کہ ہم نے کس ایسے ان پہ جو کام کر رہی ہیں تو you have used the word scandal جس کا آپ کو بعد میں کوٹ میں بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے کیسے ایسا بڑا word use کیا ایک اور پوائنٹ میں پہلے بتانا چاہتا ہوں جبکہ انہیں یہ post ڈالا تھا here has been badly trolled by the stisms of گاندربل تو انہیں تین چار گھنٹے کے بعد post delete کر دیا اگر آپ کے facts clear تھے اگر آپ کے پاس proof تھے تو آپ نے یہ post delete کیسے کر دیا آپ پہلے وہ سوال ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں ان کے post delete کیوں کر دیا اگر وہ اپنی جگہ صحیح تھے دوسری بات ان سے یہ point clear کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا proof دے ہمیں کہ ہم نے کس کو offer letter دیے تیس پہ انتیس ہزار پہ یہاں پہ لیڈیز یہاں پہ کام کریا and why did you use the word scandal ایک بات دوسرا point جو انہیں ہے جو ہمارا last time کیا تھا جو widows کے regarding ہم نے یہ کیا تھا mental health distribution کیا جہاں پہ faith نے ابھی تک 800 families کو یہاں پہ راشن پروائیڈ کیا ہے medical facilities پروائیڈ کیا ہے red zones میں ہم نے کام کیا ہے تو وہاں پہ اس post کے regarding ایک لیڈی وہاں پہ ہماری mental health counselor جو کہ وہاں پہ اپنا یہ دے رہی ہے mental health counseling کر رہی ہے جہاں پہ ہمارے ڈی سی صاحب بھی present ہے انہیں وہاں پہ یہ post میں لکھا ہے کہ یہ جو mental health counselor ہے یہ اس کی degrees fake ہیں تو یہ جی کیسے mental health counseling کر رہی ہے تو اس کے regarding میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سب کو یہاں پتا ہے وہ mental health جو وہاں پہ کر رہی تھی that was miss لیالا خوریشی جو وہاں پہ mental health counseling کر رہی ہے اس کی degrees کے regarding جو اٹھی تھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ لیالا خوریشی کی degrees ہے from london metropolitan university یہ degrees میں آپ کو دے دوں گا آپ اپنی جگہ clear کریں دوسرا ان کا جو میں student id بھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ان کا student id ہے جو کہ وہاں پہ ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں یہ ان کی degree کا سوال رہا دوسرا سوال جہاں پہ ان کی license کا کی کونسی license ہے تو میں اس پہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ان کی british کیا کہتے ہیں اس کو the british psychological society کی یہ license ہے جو کی 2019 کی بھی ہے اور renew ہو کے 2020 کی بھی آگئی ہیں یہ points ہم لوگ clear کر رہے ہیں تو ان سے بھی یہ سوالات پوچھے جائیں کہ آپ نے کیسے یہ point out کیا تو یہ ہے تیسرا point وہ انہیں ایک اور دیا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ ایک foreigner کوئی lady کام کر رہی ہے جس کو جی یہاں پہ huge amount of salary دیا جا رہی ہے اور NGO میں کوئی foreigner کیسے کام کر سکتا ہے تو let me clear this point کہ NGO میں کوئی بھی کام کر سکتا ہے جو بھی volunteer آئے وہ چاہے foreigner ہو کہیں پہ بھی گریب ہوں کی جیسے بھی ہو مدد کوئی بھی کر سکتا ہے تو انہوں نے یہ چیز وہاں پہ as allegation ہمیں یہ چیز ڈالی ہے تو ان کو آپ یہ سوال بھی کریں کہ اس کا کیا proof ہے کہ یہاں پہ یہ foreigner کونسا offer letter کوئی ہمیں تو دکھائے اور کر بھی اگر رہی ہے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے میرے خیال سے ایک اور point وہ یہ ہے کہ جو کی سب سے main point یہاں پہ ہے جو انہوں نے کہا ہے funding کے related کی faith funding کہاں سے کراتا ہے انہوں نے یہ allegation لگا یہ faith کو funding army کرتی ہے اور central agencies faith کو funding کرتی ہے دوسرا point میں سائی مصطفہ یہاں پہ ایک indian agent ہوں یہ انہوں نے سارے post میں لکھا ہے اور پہلے on what grounds انہوں نے یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہے کہ ہمیں funding army کرتی ہے اور central agencies آج کل کے دور میں ایسا الزام لگانا مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو یہ چیز ہمارے volunteers اور جو ہماری یہ جو team ہے ساری ابھی مضیبت میں ہے کیونکہ یہ clear نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی allegation نہیں ہے دیکھیں وہ point میں یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے accounts open ہیں ہم نے facebook پہ اپنے accounts ڈالے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں لوگ یہاں پہ donations دیتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیے میں آپ کو بھی copy ایک دے دیتا ہوں اپنے accounts کی جوکہ jk pack nooner میں چل رہا ہے آپ اس کی بھی verification کرائیے کہ ہمیں کہاں کہاں سے لوگوں نے donations کیے اور ج اس پر ہم نے یہ کام start کیا ہوا ہے تو یہ کوئی چھوٹی allegation نہیں ہے with the proof آپ سامنے آئیے جس میں ہم نے پولیس میں بھی یہ complaint کی ہے کہ ہمیں ایسے ایسے allegations ہیں تو کیا کہتے ہیں رہی بات یہ چیز تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اب on behalf of کشمیر میں ہاشم قریشی صاحب کو یہ سوال یہاں سے کرنا چاہتا ہوں اتنی بڑی allegation لگا کر انہوں نے آرمی کا بھی کہا ہے مجھے بھی indian agent کہا ہے اور تیسری بات میری properties کے بارے میں کہا ہے اس کو اتنی property کیسے اور یہ اتنے پیسے کیسے خوکتا ہے اپنے بارے میں میں یہ کہوں کہ میری جو property ہے جدو اجداد کی ہے دوسری بات میں جو پیسے اڑا رہا ہوں میرا business چل رہا ہے میرا تین business چل رہے ہیں میرا گاڑیوں کا business چل رہا ہے میرا construction کا business چل رہا ہے میرا gas کا بھی business چل رہا ہے تو میرے پاس source of income ہے پیسے اڑانے کے لیے جیسے بھی میں اڑانا چاہوں لیکن آپ پہ یہاں پہ پورا کشمیر سوال پوچھتا ہے 1971 میں مسٹر حاشم قریشی نے انڈیا کا ایک جہاز hijack کر کے پاکستان پہنچایا ہمیں آپ یہاں پہ یہ جواب دیجئے کہ یہاں پہ چالیس سال ہو گئے آپ کے کیس کو کوٹ میں چلتے ہوئے آپ کی اپنی properties ہمیں پہلے آپ بتائیے کہاں سے آئے دس کنال کے زمین پہ آپ کا بھنگلہ ہے ہمیں بتائیے وہ کہاں سے آیا آپ نے تو پریس آپ نے تو پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا آپ نے کہ میں جی ہالنڈ میں مزدوری کرتا ہوں اور آپ کی ہالنڈ کی سٹیزنشپ ہے ہالنڈ میں مزدوری کر کے پھر میں یہاں آیا وہ گربت اٹھائی ہے جو ہالنڈ سے یہاں مزدوری کر مزدوری کر کے آیا اس کے بنگلہ دس کنال زمین پہ کہاں سے آیا ہمیں مہربانی کر کے یہ چیزیں بھی آپ بتائیں اپنے بارے میں آپ کی بہت ساری جتنی بھی زمینیں ہیں پہلے بتائیے مکان آپ کا زمین کس کے نام پہ وہاں پہ ہیں ساری چیزیں ہم نے پولیس کو یہ کیا انہوں نے اس میں کہا کہ ہم لوگ اس پہ پہلے انویسٹکیشن کریں گے تو منڈے کو جب تک ان کی ساری انویسٹکیشن آ جائے گی منڈے کو فی آر لوج کریں گے فلال ہم نے کمپلینٹ اس میں دے د سکتے تھے یہاں پہ کہ آپ جی ہم نے جی اپنا پوائنٹ کلیر کر لیا کیونکہ انہیں فیس بک پہ پوز ڈلیٹ کر لیا ان کو پوچھا جائے لیکن نہیں فیتھ is a public property this is a public trust and we are accountable to the public ہم نے اسی لیے آکے پبلکی ساری چیزیں اپنے کلیر کر لیا